اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب خیریت سے ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کے بلوگ میں میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی فل ڈے روٹین شیئر کروں گی آپ سب لوگ کو پتا ہے میری تین بچے ہیں ساتھ میں گھر ہے چینل ہے سارے رسپاسپلیٹیز ہیں تو ان سب کے ساتھ میں نے ایک بلوگ بنایا ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی انشاءاللہ آپ لوگ کو پسند آئے گا اور اس کے علاوہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ویڈیوز کیسے بناتی ہیں وہ بھی آپ لوگ کو behind the scene دکھاؤں گی اور آج ہم بہت زبردیسی ٹکن ٹکا کڑائی پر آنے والے ہیں اس کی رسپی شیئر کروں گی بس چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے ویڈیو کو like and share بھی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا بلوگ اچھا جی یہ ہے صبح کا ٹائم اور میں صبح صویرے باہر آگئی تھی آج سے مجھے سیلیڈ چاہیئی تھی تھوڑی سی بچوں کے لیے مجھے رول پراتھا بنانا تھا تو اس میں مجھے تھوڑی سیلیڈ رکھنی تھی تو یہ ابھی ابھی میں نے لگائی ہے ابھی ابھی اسی یہ اوگی ہے چھوٹی چھوٹی سی ہے اور یہ تنی نازک سی تھی کہ میں اس کو ہلکا سا جب توڑی تھی تو فوراں سے توڑنے ہو جاتی ہے تو خیر یہ ابھی اوگی تھی لیکن مجھے چاہیئی تھی فر میں نے تھوڑی تھوڑی ساتھ میں سے توڑ دی اور یہاں پر میں پھر آگئی تھی کچن میں بچوں کے لیے ناشتہ بنانے کے لیے اور جب میں بچوں کو کچھ ہیوی سا ناشتہ دوں سوری ہیوی سا کچھ لنچ باکس میں دوں تو پھر صبح میں ناشتہ تھوڑا ان کو لائٹ دیتی ہوں یعنی ملک شیک میرا بنا کے دی دیتی ہوں لیکن اگر مجھے ہوتا ہے کہ آج لنچ میں صرف بریڈ دے دیا ہے یا پھر کچھ فروٹس دے دیئے تو پھر ایسا کرتی ہوں کہ صبح ناشتہ میں کچھ اچھا دے دیتی ہوں تو پھر تھوڑا سا ناشتہ ان کو میں ہیوی کرا دیتی ہوں جیسے میں نے ان کو پراتھ ہنڈا دے دیا یا پھر ان کو دودھ دے دیا ساتھ میں اچھا ہیوی والا سینڈوش دے دیا تو صبح پھر میرا یہ ہوتا ہے تو دونوں میں سے ایک کام مجھے ہیوی ریکلائٹ کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ میں نے آج بنانا تھا رول پر آٹھا کیونکہ ہزبین کل لے ہوئے تھے گاؤں تو ہمارا وہاں کباب بہت مزکا ہوتا ہے تو لے کے آئے تھے بہت تھوڑا سا ہی تھا مطلب ہر بندے کے لئے دو دو پیسز لے کے آئے تھے تو رات کو نہ سب نے کھا لیا اور ایک ایک بچا لیا تھا تو میں نے کہا چلیں اب صبح ناشتہ میں سب کے لئے رکھ دیتی ہوں وہاں کا کباب بہت زیادہ مزکا ہوتا ہے اور انہیں نے مجھے فان کیا تو میں نے ان کو کہا کے پیسہ کریں ان کا جو کیمے والا مکشر ہے پورا سب بنا ہوا وہ لے کے آپ آجائیں کباب کا جو پورا مکشر بنا ہوتا ہے تو مجھے کہتے ہیں اب تو میں نے خرید لیا پھر میں نے کہا چلیں اب لے آئیں کیونکہ جب ہم کیمے والا مکشر لے کے آتا ہے تو اس میں زیادہ اچھا ہو جاتا ہے کیونکہ ہم پھر زیادہ سارا بنا لیتے ہیں کباب خودی گھر پہ ٹیسٹ سیم تو سیم ملتا ہے لیکن خودی گھر پہ فرائے کرتے ہیں اچھا جی یہاں پہ میں بنا رہی تھی آج رول پراتھا تو پراتھے میں نے جو ہے وہ بنا لیے سب سے پہلے جو ہے نا میں نے ایک چکور پراتھا بنایا پھر مجھے خیال آئے کہ میں تو رول پراتھا بنا رہی ہوں وہ گول میں زیادہ اچھا لگے گا پھر بعد میں میں نے ایک گول روٹی بنا لی تھی پراتھے میں نے بہت بڑے بڑے سے نہیں بنایا بس انہائے سبحان کے لیے بنایا تاکہ وہ پورا اس کو فنش کر لیں چھوٹے چھوٹے سے میں نے پیڑے بنا لیے تھے کیچپ اور میونیز کو مکس کر کے یہ تھوڑا میں نے زیادہ لگا ہے کیونکہ سبحان اور شمان کیونکہ سبحان اور رنائے دونوں بہت زیادہ شوک سے کھاتے ہیں اور میں جب بھی یہ اپلائے کر رہی ہوتی ہوں کیچپ اور میونیز کو مجھے کہتے ہیں ممہ کیچپ کا لیدہ ٹیسٹ ہے میونیز کے لیدہ لیکن یہ دونوں جب مکس ہو کے ٹیسٹ دیتے ہیں وہ والی ساوس کا ٹیسٹ مجھے بہت پسند ہے تو اس لیے موسٹی جب میں اس کے لیے کوئی سینڈوچ یا پراتھا بناتی ہوں اس لیے پھر میں کیچپ اور میونیز کو مکس کر کے لگاتی ہوں پس پر میں نے بھی چھوٹے چھوٹے سے تھے اور پراتھے کافی بڑے تھے تو سمجھ نہیں آرہی تھی پھر میں نے کسی طریقے سے لنچ باکس میں جیسٹ کر کے ان کو رکھ دیا کہ چلو گزارا ہو جائے گا ان کا اور ان دونوں کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ پسند آئے تھے دونوں نے بڑے شوک سے کھائے اچھا بھی میں ان کے لیے بنا لوں گی ملچ شیک اور ملچ شیک کے لیے میں ویٹ کر رہی تھی میں نے کہا بلکل کی جب جانے لگے میں تب بناوں گی کیونکہ ارشمان سو رہا تھا ویسے وہ بچوں کے ساتھ ہوت جاتے جیسے الارم بچتا ہے نا وہ بس فورنڈ سے ہوت جاتا ہے لیکن آج پتہ نہیں ہو کیسے سویا رہا تو پھر میں نے گرینڈر چلائی نہیں مجھے تھا کہ میں نے جیسے گرینڈر چلائی نہ ووٹ جائے گا اور وہی ہوا کہ میں نے گرینڈر جو ہی چلائی تو اندر سے اس کی آواز آگئی اور اٹھ کے باہر آگیا اچھا یہاں پہ میں نے یہ بنانا فریز کر دیئے تھے کیونکہ کافی سوفٹ لگ رہے تھے اور گرمیاں تھیں میں نے سوچا یہ پڑے رہیں گے تو خراب ہو جائیں گے تو اس لئے میں نے ان کو اٹھا کے پھر چلکے ویرا اتار کے ان کو فریز کر دیا تھا فریز کرنے سے پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں برفیرہ نہیں ڈالنی پڑتی اور گرمیاں ہیں تو ملکشک تھنڈا تھنڈا زیادہ اچھا لگتا ہے تو پھر میں نے بچوں کو تھنڈا تھنڈا سا ملکشک بنا کے دی دیا بنانا ملکشک اور یہاں پہ ارشمان صاحب بھی اٹھ دیئے ہیں اور اس نے جو ہے اٹھتی آکے گرینڈر کو دیکھنا شروع کر دیا اور اس کی یاد ہے کہ جیسے گرینڈر چلتا ہے تو پھر یہ ناچنا شروع کر دیتا ہے گرینڈر کو دیکھ کے اس کو لگتا ہی چاہیے یہ کوئی میوزک ہے تو یہاں پہ یہ بالکل نیز میں تھا میں نے کہا چلنا ہے پہلے بچوں کو ناشتہ کرا دوں پھر ارشمان کو ناشتہ کرا دوں گی کیونکہ یہ جیسے صبح اٹھتا ہے تو اس کو بہت زیادہ نیز آئی ہی ہوتی اور یہ کافی ڈسٹرب ہوتا ہے ابھی بھی یہ اٹھ گیا ہے ابھی بھی بات کی ریکارڈنگ کروں گی پھر اچھا جی یہاں پہ بچوں کو میں نے دے دیا ملک شیک اور ابھی بس ریکارڈنگ کری تھی ارشمان آ گیا صبح کے ٹائم پہ بس میرے پاس سوڑا سب وقت ہوتا ہے کہ بچوں کے اٹھنے سے پہلے پہلے میں ریکارڈنگ کر لوں لیکن اچانک سے جب ارشمان اٹھ جاتا ہے تو پھر میری ریکارڈنگ آ دی رہ جاتی ہے اور اس لیے میرا بلوگ کبھی تین بجے کبھی چار بجے اس طریقے سے اپلوڈ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ زیادی سی بات ہے اب انایہ اور صبحان کا مسئلہ نہیں تھا لیکن یہ جب سے ارشمان ہوا نے تو کافی ڈسٹرورنس بنی ہوئی ہے میرے ولوگز میں میں اس طریقے سے ٹائم نہیں دے باتی پہلے والی جو لائف تھی وہ میری ایسی تھی کہ سوڑے انایہ اور صبحان سکول چلے جاتے تھے اور پھر میں آرام سے اپنا ویڈیوی ری ایڈٹنگ کرتی پھر گھر کے کام کرتی یہ ناشتہ کیا اس کے بعد دوبارے سے ایک نیا ولوگ بنا دیا تو کافی میرے پاس ٹائم ہوتا تھا لیکن ابھی بس ریکارڈنگ کی اور اس کے بعد بچوں کو ناشتہ دیا پھر ارشمان کے ساتھ لگی اور سارے دن پھر میرا ایسی طریقے سے گزر جاتا ہے خیر ابھی بچوں کو جو ہے نا میں نے سکول بھیج دیا تھا اور ارشمان کے لیے میں نے ناشتہ بنا لیا ناشتے میں نے ارشمان کو آج کل نیا چسکا لگا ہے پراتھا اور انڈا کھاتا ہے یہ پراتھا اور چائے چائے جو ہے بس میں ایک کب جب اپنے لیے بناتی ہوں تو پھر میں کیا کرتی ہوں اس میں سے تھوڑا سا میں اس کے لیے چائے نکالتی ہوں اور اس کو جو ہے نا میں بیج میں سے تھوڑی سی روٹی ڈپ کر کے دیتی ہوں پراتھا جو ہے نا وہ تھوڑا سا سافت ہو جاتا ہے تو پھر یہ آرام سے کھا لیتا ہے تو پھر صبح جب اس کا ناشتہ اچھ ہو جاتا پھر مجھے تقریباً گیارہ ساڑھے گیارہ تک کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ ارشمان کو کچھ کھلانا ہے تو صبح جو ہے نا میں لازمی بچوں کو سکول چھوڑنے کے بعد ارشمان کو ناشتہ کرا دیتی ہوں پھر بس وہ کھلتا رہتے ہیں ناشتہ کے بعد مجھے تنگ نہیں کرتا کیونکہ بچہ صرف اسی ٹائم پر آپ کو تنگ کر رہا ہوتا ہے جب اس کو بوک لگی ہوتی ہے تو اگر آپ اس کا پیٹ بھر دیں گے نا پھر وہ آپ کو بلکل بھی تنگ نہیں کرے گا تو اس لیے صبح کام کرنے سے پہلے میرا ارشمان کا کام ختم کرتی ہوں اس کو ناشتہ کراتی ہوں پھر اپنے گھر کے کام کر لیتی ہوں اچھا کام کا میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دن کرتی ہوں ایک دن نہیں کرتی ہوں تو بس کل کا جو ہے نا میرا کام سارا ہوا ہوا تھا صرف باہر جو سین تھا نا وہ کافی مجھے گندہ لگ رہا تھا اور کیونکہ میں نے کہا صرف جھاڑو لگایا تھا پودوں کو پانی بھی نہیں دیا تھا تو میں نے کہا چلیں آ جائے سکرتی ہوں سارا دھو لیتی ہوں سنگھ ویرا بھی گندہ ہوا تھا میں نے سنگھ دھو لیا پودوں کو پانی دے دیا اور سارا سین جو ہے وہ میں نے دھو کے وائپر ویرا لگا دیا تو باہر سین ایک ایسی چیز ہوتی ہے نا کیونکہ یہ ہماری منہ انٹرنس ہے جب بندہ اندر آتے ہیں نا تو پودوں کو پانی ملا ہوتا ہے اور فرش دھولو ہوتا ہے نا بہت زیادہ سارا فرش فرش لگنے لگتا ہے تو اس لئے میں نے سوگوٹ کے پودوں کو پانی دے دیا اور سین جو ہے وہ دھولیا باقی میں نے بستر ویرا اٹھا لیا تھے گھر کے میرا کوئی کام نہیں تھا پھر میں نے ارام سے اپنے ناشتہ کیا اچھا ناشتے میں میں نے اپنے لیے بنایا تھا سینڈوچ اور بس وہی میرے جو حصے کا کباب تھا وہ پڑھا تھا سینڈوچ کو ہلکا سا میں نے بس آئل لگا کے کلر دے دیا اور اس میں بھی میں نے کباب اور سیلڈ ویرا رکھ کے اپنا سینڈوچ ریڈی کر دیا اچھا میرا بھی تقریبا دو تین ہفتے ہو گئے ہیں صبح ناشتہ جو ہے وہ ختم ہے یعنی میں آپ کو پتہ ہے بڑا ہیوی سا ناشتہ کرنے والی بندی ہوں صبح انڈے پراتھے اور اس ٹائب کی چیزیں تو کافی ٹائم سے بس میں بریڈ گلے گری ہوں اس طرح کی چیز کھاتی ہوں ورنہ تو میرا اتنا آئلی پراتھا اور ساتھ میں بڑا سا ایک مک چائے کا اس طرح کا میرا ناشتہ ہوتا تھا لیکن آج کل تھوڑا موسم چینج ہے تو صبح اتنا ہیوی ناشتے کا دل بھی نہیں کرتا اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ بھائی کی انگیجمنٹ کا سوچ رہے ہیں بڑی عید کے بعد تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں اپنا ویٹ تھوڑا سا کم کر لوں تاکہ میں کوئی بھی اس طرح کا فینسی ڈریس بناؤں تو اس میں میں اچھی لگوں کیونکہ کیجول ڈریس میں اتنا پتہ نہیں چلتا لیکن فینسی ڈریس میں آگر بندے کا ویٹ زیادہ ہونا تو وہ بالکل سوٹ نہیں کرتا تو فینسی ڈریس کے لئے جو ہے میں بڑا وہ اپنا کنٹرول میں کر رہی ہوں کہ میرا ویٹ چھے وہ زیادہ نہ بڑھ جائے اور بھائی کی انگیجمنٹ تک جنب میں تھوڑا سا فٹ ہو جاؤں اچھا بس یہاں پہ میں نے اپنا سینڈوچ بنا لیا اور یہ اتنا یمی بنایا تنہیں مزے کا دوپیر کا ٹائم دوپیر کو میں نے اپنی سنگل ویڈیو شوٹ کی تھی جس میں مناپلوں کے ساتھ پاسٹا کی ریسپی شیئر کی تھی اور یہ ہوتے میرے کچن کے حالات بھی آپ دیکھ لینا ولاغ میں جو ہے وہ کافی مجھے صفائی کیا خیال رکھنا بڑتا ہے ولاغ اس لیے بھی مشکل لگتے کیونکہ ساتھ ساتھ میں کچن جو ہے وہ کلین کرنا ہے کیونکہ کسی بھی ٹائم ہم کہیں پہ بھی کیمرہ گھما سکتے ہیں سنگل ریسپی کا مسئلہ نہیں ہوتا ایک ہی جگہ پہ بس ٹکا کے ویڈیو بنانی ہے آس پاس کا مسئلہ نہیں ہے جو ہمارا پلیٹ فارم ہے وہ تھوڑا سچ ہونا چاہیے جہاں پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں باقی کا خیر پاس ہے میں ایسا اگر ہوا بھی نہیں مسئلہ وہ ہم بعد میں سمیٹ لیتے ہیں تو یہ جب میں کام کر رہی ہوتی ہوں نا ویڈیو کا تو یہ حالات ہوتے ہیں پاس اتنا کچھ پڑھا ہوتا ہے کیونکہ ویڈیو پہ توجہ ہوتی ہے اچھا یہ سٹینڈ دیکھ لیں اس کا مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے کہاں سبائی کیا اور یہ مجھے بار بار پیسج کر رہی ہیں تو یہ جو ہے نا میں نے دراز سے مانگایا تھا آپ دراز پہ جو ہے وہ جا کے سرچ کریں گے تو آپ کو ایزلی وہاں سے مل جائے گا یہ والا سٹینڈ تو کچھن میں نے آپ کو دکھایا کہ پاس جو ہے نا وہ اتنا کچھ پڑھا ہوتا ہے اتنا گند ہوتا ہے کیونکہ ہماری توجہ جو ہے نا وہ ریکارڈنگ پہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی ویڈیو کیسے کس کسے انگل سے لینی ہے تین جو ہے ہم نے ٹرائی بورٹ سیٹ کی ہوتے ہیں کبھی اس انگل سے ویڈیو بنانی ہے کبھی اس انگل سے تو اس لئے پاس توجہ نہیں ہوتی لیکن آپ نے یہ کام نہیں کرنا آپ نے اپنے کچھن کا بہت خیال رکھنا ہے جیسے سے کوکنگ کریں گے تو ساتھ ساتھ میں جو ہے نا آپ نے سمیٹھنے والا کام بھی کرنا ہے اچھے یہاں پہ نا آج میں بنا رہی تھی چکن ٹکا کڑھائی ہے بہت کریمی سی اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے ہلکے کسی سپائیسی سی تو میں نے کیا کہ اس کے لئے چکن لے لیا اس میں سوہمچ کا پاورڈر اور رکشمیری لامرچ یا پھر آپ کلدر والی جو مرچی ہوتی ہے سوہمچ وہ لے لیں ساتھ میں نے اس میں ڈال دیا دھنیا تھوڑا سا زیرا پاورڈر اور نمک اور تھوڑی سی ہم اس میں ڈال دیں گے کالی میچ مسالے جو ہیں وہ آپ اپنے حساب سے اپنی کونٹیٹی کے حساب سے لے لیں کیونکہ کچھ لوگ کم کھاتے ہیں کچھ زیادہ کھاتے ہیں لیکن ٹکا بنا رہے ہیں نا تو پھر اس میں تھوڑا سے زیادہ جائیں گے اور تھوڑی سی میں نے اس میں ڈال دیا حلدی اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ انگریڈی ہیں چکن ٹک کا مسالہ ہم دو تین چمل بھر بھر کے ڈال دیں گے اسے بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا اور بہت پیارا سا چکن کا کلر بھی آئے گا اب ہم کیا کریں گے اس میں ڈال دیں گے دہی اور اس کو اچھ سے کر دیں گے مکس دہی نا ہم نے اس میں زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ دہی ہم نے بھر میں گریوی میں زیادہ ڈالنا ہے تو بس اس پوائنٹ پر اتنا ڈالنا ہے کہ سارے مسالے جو ہے نا ان کا وہ اچھے سے چکن کے ساتھ مکس ہو جائے ایک پیش سا بن جائے مسالوں کے ساتھ دہی جب مکس ہو جائے گا بس آپ نے اس کے لئے دو تین چمل ڈال دیں گے ادھرے کو لسن کا پیش میں نے یہاں پہ دو چمل ڈال دی ہے ٹی سپون اور تھوڑا سا میں نے آئل ڈال دیا اور اس کو مکس کر دیا اور تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے تھکھ ہم اس کو مائرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے اچھا اس کو جو ہے نا آپ اگرے کسی دعوت فیرہ میں بنا رہے ہیں تو پھر آپ کیا کریں نا اس میں ساری چیزوں کی مکسنگ کر کے مسالے فیرہ ڈال کے پھر آپ اس کو فل نائٹ کے لئے رکھ دیا کریں تو اس سے بھی بڑا زبردست ہو ہے وہ ٹیسٹ آ جاتا ہے مائرینیشن کو تو جتنا وقت ملے تو نا ہی زبردست ہو جاتا ہے ٹیسٹ اچھا یہاں پہ نا دہی پڑے مزے کا آ گیا تھا اس دن ہمارا ٹو کیجی دودھ دوبارہ سے خراب ہو گیا کیونکہ نا جو ہمیں دودھ بیجتا ہے نا وہ بندہ رات کو کیا کرتا ہے دودھ فریج میں رکھ دیتا ہے اور پوری رات وہ پھر فریج میں پڑا رہتا ہے پھر صبح جو ہے نا کبھی ہمارا ڈرائیور لے کے آتا ہے کبھی نہیں لاتا کبھی وہ لیٹ ہو جاتا ہے اسری کے ساتھ اس کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر جو دودھ ہے وہ ہمیں پہنچتا ہے تقریبا دو ڈھائی بجے دو ڈھائی مطلب پوری رات بھی پڑا رہتا ہے پھر پورا دن بھی تو دو ڈھائی کے بعد اچھا خاصا پھر دودھ کو وقت لگا ہوتا ہے تو وہ پھر خراب ہو جاتا ہے تو میں پتہ ہی نہیں چلتا ہے جیسے ہم بوائل ہونے کے لیے رکھتے ہیں دودھ خراب ہو جاتا ہے تو اس لیے حضر مجھے کس نے کمنٹ بھی کیا تھا دودھ کو بوائل کرنے سے پہلے تھوڑا سا دودھ چیک کر لیا کریں پہلے تو مجھے بات یاد ہے کہ اپنی امی کی وہ مجھے اکثر ڈانتی ہیں کہ تم سارا دودھ فوراں سے انڈیل دیتی ہو پتیلے میں تو تم پہلے اس کو تھوڑا سا چیک کیا کرو کہ اگر وہ خراب ہے تو پھر بیج میں مزید نہ ڈالا کرو اسے کچھ نے کچھ بنا لیا کرو تو میرے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ میں سارا دودھ اٹھا گیا پتیلے میں ڈال دیتی ہوں تو یہ نا اس دن پھر جیسے میں نے تھوڑا سا یوز کیا تو اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ہے نا خراب ہو گیا اور پھر کھٹا ہو گیا دودھ تو پھر میں نے بیج میں تھوڑی سی نا تقریباً دو تین چمچ میں دہی ڈال دی اور بس پھر نمزے کا دہی بن گیا اور میری پھوپو نے آنا تھا پھر میں نے کہا چلو دہی ویسے بھی چاہیے اس کو کڑی بہت پسند ہے تو پھر میں نے کہا مجھے کڑی بنانی ہے تو پھر میں نے دہی اچھا خاصا بنا کر رکھ دیا اچھا یہاں پہ میں ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ برطن سمیٹ لوں گی پیاز جو ہے یہاں پہ ہم کر دیں گے گرینڈ اور اس کا نا ہم نے صحیح والا پیسٹ بنانا ہے کیونکہ اس کی کافی تھک تھک سی گریوی ہوگی تو اس لئے میں نے پیاز کا پیسٹ بنا لیا تھا پیاز میں بھی کمنٹ آئے تھے کہ آپ کی پیاز بلکل بھی نہیں اچھی ہے تو ہاں اس موسم میں ہمیں بہت وائٹ وائٹ سے پیاز ملتی تھی اور اتنا عجیب سو اس کا ٹیسٹ ہوتا تھا لیکن ابھی بڑی پیاری سی پیاز آگی ہے ہمارے پاس اچھا یہاں پہ میں نے برطن سمیٹ لیے اور یہ میرے کل آئی تھے گیسٹ اور میری ایک سبسکرائبر تھی مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی اور میں اتنی خوش ہوگی ان کو دیکھ کے میری ویڈیوز ویڈا دیکھتی ہیں ہیں ہمارے جاننے والے لیکن ان کو مجھ سے ملنے کا بڑا شوک تھا تو اچانک سے میں شام کی چائے پیاری تھی یہ دیکھتی ہوں یہ سامنے آگئے اور ان سے میں پہلے ملی بھی نہیں تھی دیکھا ہوا نہیں تھا بجے کیلئے کہ میں آپ کی ویڈیوز جو ہے وہ بہت زیادہ شوک سے دیکھتی ہوں تو پھر میں نے کہا آج تو میں آپ کے لیے کچھ نہیں بنا سکتی کیونکہ آپ سیڈنلی آگئی ہیں تو پھر میں نے بیکری سے ریڈی میڈ مانگوا دیا ورنہ تو میری جو سبسکرائبرز آتے ہیں وہ مجھ سے اپنی مرضی کی چیز بنواتے ہیں ویڈیوز دیکھ دیکھ کے بڑا ہوتا ہے کہ ہم یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے میں انکہ ان کی پسند کی چیز بنا کے دوں اچھا یہاں پہ ہم کیا کر لیں گے آئل میں ڈال دیں گے چکن اور اس کو نا ہم فرائے کر لیں گے روست کر لیں گے جیسے نارمل ہم روست کرتے ہیں لیکن ہلکا سے ہی کریں گے کیونکہ باقی کا جو ہے وہ گریوی میں ہی پکھے گا اور جو مسالہ بچ گیا تھا نا اس مسالے کو ہم کیا کریں گے دہی ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے مکس کریں گے تو یہاں پہ چکن کو میں نے دونوں سائٹ سے کلر دے دیا تھا اور چکن میں مسالہ ویرا اور ادرک لیسن کا پیسٹ کیا ہوئے تو اس لیے جو ہے نا آئل آپ کا خراب ہو جائے گا آئل کو آپ نے پہلے چھان لینا ہے اور پھر اسی آئل کو آپ نے یوز بھی کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے جب اس کو فرائے کیا تو یہ مسالہ جل گیا تو اس لیے آپ نے چھان لینا ہے جو بیر میں مسالہ جل گئے ہوئے تھے باقی کا جو فلیورولا آئل ہے نا یہ آپ نے اسی کڑائی میں یوز کرنا ہے اس سے بہت پیارا سا کلر بھی آئے گا ہماری کڑائی کو اچھا یہ والا آئل ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا ساتھ میں میں ایکسٹر آئل ڈال دوں گی اور پھر ہم کیا کریں گے جو ہم نے پیسٹ پناک رکھی تھی نہ پیاس کی وہ ہم اس میں ڈال کے ہلکا سا اس کو فرائے کر دیں گے اچھا چکن کو نا بس میں نے دونوں سائٹ سے ہلکا ہلکا سا فرائے کیا تھا بہت زیادہ پکایا نہیں تھا جیسے ہم نارمل روست ویرا بناتے ہیں اس طرح سے میں نے اس کو نہیں پکایا کیونکہ اب یہ گریوی میں بھی پکے گا تو کافی جوسی سا بنے گا تو اس لئے بس دونوں سائٹ سے میں نے اس کو ہلکا ہلکا سا کلر دے دیا پیسٹ ہم ڈالیں گے اور اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے اس سائٹ پر نا اسی مسالوں میں میں نے دہی کو رکھ دیا سا مکس کر کے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے لے لیں گے تھوڑے سے بادام اور ساتھ میں دو چمچ ہم اس میں ڈال دیں گے کوکنٹ پاورڈر کے اور اس کو ہم گرینڈ کر دیں گے اور یہ دونوں انگریڈینٹ جو ہیں وہ مین انگریڈینٹ ہے یعنی کہ بہت زبردست اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ آتا ہے اس کڑائی میں تو اس لئے جو ہے نا آپ نے یہ دونوں انگریڈینٹ لازمی ڈالنے ہیں بادام بھی اور ساتھ میں تھوڑا سیس میں ڈال دیں گے کوکنٹ پاورڈر اس کو ہم گرینڈ کر کے اس کا فائن پاورڈر بنائیں گے اور اس کو ہم دہی میں ڈال دیں گے اس کے ساتھ میں دو چمچ میں ڈال رہی ہوں ملک کریم اور اس کو ہم مکس کر دیں گے یہاں پہ میں نے صرف دو تین چمچ ہی ملک کریم کے ڈال دیں گے میرے خیال میں دو ہی چمچ ہوں گے ٹوٹی سپون باقی کی ہم ملک کریم جو ہے وہ باہت میں گریوی میں ڈالیں گے لیکن یہاں پہ میں اس لئے ڈال رہی ہوں تھوڑا سا اس میں چکن پکے گا اس دہی میں اس لئے دو تین چمچ میں ڈال دیں گے اور اب ہم کیا کریں گے جو چکن ہم نے فرائے کر کے رکھی تھی وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور تھوڑی سی دیر کے لیے ہم اس کو پیاس کے ساتھ بھونیں گے تو یہاں پہ تقریباً میں نے دو سے تین منٹ تک جو ہے نا وہ اس کو پیاس کے ساتھ بھونا تھا پھر میں نے اس میں ڈال دیا تھا دہی والا پیسٹ اور دہی والی پیسٹ میں جو ہے نا پھر میں نے اس کو کافی دیر کے لیے بھونا تھا تو یہاں پر دو تین منٹ بھوننے کے بعد میں اس میں ڈال دیا ہے دہی والا پیسٹ اور یہ پیسٹ اتنے مزے کا اتنا زبردست ٹیسٹ ہوتا ہے جو انگریڈین میں نے بتایا ہے بس آپ نے فالو کرنے ہیں اور اسی طریقے سے آپ نے ڈال دینا ہے اس کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے بھون لینا ہے اور پھر اسی پیالے میں میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس میں کریوی میں ڈال دیا اور اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے کور کر دیا تاکہ چکن جو ہے وہ اچھے سے گل جائے اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور ہلکی آنچ پہ چکن کو رکھ دیں گے اور گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے اچھا اب بھی جو ہے نا یہاں پہ اچانک سے آگے تھے میرے چچو یعنی سسر میرے اور مجھے کریں کھانا میں نے یہی پہ کھانا ہے رات کو بڑا زبردست لگ رہا ہے کورما تو میں نے جو ہے نا اس کی گریوی کو زیادہ سکھایا نہیں تھا یعنی زیادہ اس کو تھک نہیں کیا تھا تو اسی پوائنٹ پہ نا Wadeے میں اس میں تھوڑی سی ڈال دی تھی ، کا آئل اس کی فائنل لک آ جائے اَدر ویز اس میں اسی طریقے سے پانی رہتے تو ہم اسی پہ mü اسوں کو بہت زیادہ پکاتے رہتے ہیں تاکہ یہ تھک jako اس کو آئل سپریٹ ہو جائے لیکن اگر آپ کورسوری میو اسی دال دیں گے نا تو شروع کرد بھر اس کو آئل سپریٹ ہو جائے گا اور اس کی فائنل لک آنا شروع ہو جائے گی ہم لوگ جو ہے نا وہ چپاتی کے ساتھ یا پھر نان کے ساتھ بہت تھوڑا تھوڑا سا سالن لگا کے کھاتے ہیں لیکن چاچو لوگ جو ہے نا وہ ماشلہ سے تھوڑا سا ہیوی کھاتے ہیں مطلب سالن شوربہ اس طرح کی چیزیں تو مجھے وہ جب بھی آتے ہیں تو پھر مجھے اپنے شوربے کا اور اگر کڑائی بھی بناوں تو پھر اس کی تھکنس کا بہت زیادہ حیال رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ کم نہ پڑ جائے اور سڈلی ایسا ہوتا ہے جب انوائٹ کرت تو پھر مجھے گریوی تھوڑی سی زیادہ رکھنی پڑتی ہے تو پھر آپ چاہیں تو پھر اس کو تھوڑا سا سوکا سوکا سا بنا لیں جسے کڑائی ہوتی ہے لازم بس پھر میں نے اسے ملک کریم ڈال دی اور اس کو ہلکا سا مکس کیا بہت زیادہ مکسنگ نہیں کی ہے اور بس ہماری جو ہے وہ چکن تک کا کڑائی تیار ہوگی شام کی میں نے یہاں پہ بنا لی چائے اور شام کے ٹائم پہ مجھے بڑا مزاتا ہے چانک سے جب کوئی آ جاتا ہے تو میرا ہ ہوتا ہے فٹا پھر سے میں چائے بنا لوں اور مجھے کمپنی مل جائے چائے کے لیے تاکہ ہم لوگ چائے پی لیں چائے مجھے کبھی بھی اکیلے پینے میں مزا نہیں آیا میں ستار سے آپ کو یہ بتاتی آ رہی ہوں کہ مجھے بلکل اچھا نہیں لگتا جب میں کیلے بیٹھ کے چائے پیتی ہوں تو اکثر جو ہے وہ تانی آ جاتی ہیں یا پھر میری جیٹ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں تو میں فوراں سے کہتی ہوں میرے سے چائے پی لیں حالی کہ ان کو چائے نہیں پسند نہیں ہے لیکن میری خاطر کے ل چلو تھوڑی سی دے دوں مجھے تو یہاں پہ تھوڑے سی بسکٹس میرے پاس پڑے ہوئے تھے اور یہ پینےٹ بسکٹس جو ہے یہ ماما کو پسند تھے تو ماما کے بعد اب ہم لوگ بھی بہت زیادہ کھانا شروع ہو گیا تو شام کو لازمی ہم لوگ منگواتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ نے چائے پی لی تھوڑا سا ہمیں فریش ہوگی اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے کچھن میرا کلین کر دیا کیونکہ کڑائی میں نے بنا لی تھی اور ہزبن کا فون آیا کہ آتے ہوئے کچھ لے کے آنا تو میں نے کہا چلیں سا کرتی روٹیاں منگوا دیتی ہوں تو فٹر فر سے میں نے منگوا دی ساتھ میں روٹیاں اور پھر میرا تھا کہ روٹیاں کیں کم نہ پڑ جائیں کیونکہ وہ بہت کم سی لے کے آئے تھے پھر ساتھ میں مجھے ایکسٹر بھی روٹیاں بنانا ہی پڑی تھی لیکن ان کے آنے سے پہلے پہلے جو ہنا میں نے سارا کلین کر دیا اور میں بلکل ریلیکس ہوگی کہ جلو روٹیاں بنی بھی آ جائیں گی اور میں پھر بار میں سب کو کھانا دے دوں گی لیکن روٹ روٹیاں ایکسٹر ڈالنی پڑی اس کے بعد یہاں پہ میں نے ساتھ میں خکڑی کاٹ لی اور یہ جو ہے نا میں آئس کریم سکوپ کے سارے اس کے اندر سے اس کی ساری چیزیں ویرا ہٹا دیتی ہوں تو یہ بڑی اچھی سے اس کی صفائی ہو جاتی ہے اس کی کٹنی میں مجھے کافی آسانی ہو جاتی ہے بس یہاں پہ میں نے کھانا ویرا جو ہے وہ لگا دیا تھا بڑی ہی زبردست چکن تے کا کڑائی بنی تھی کسی دعوت ویرا میں آپ چائیں تو بنا سکتے ہیں بڑا ہی زبردست اس کا ہوتا ہے ٹیسٹ اور گریوی کا بس آپ پھر اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا جسے بھی آپ کو پسندے کم یا زیادہ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں ریسپی جو ہے وہ آپ کی یہی ریگی اس کو آپ نے فالو کرنا ہے بس یہی تھا آج کا ولاغ اپنا بہت سارا حیال رکھی گا از کا ملک کا جو ہے وہ میں یہاں پہ نام دوں گی کیونکہ تنے دنوں سے کمنٹ کر رہی ہیں اپنے حیال رکھیے گا اللہ حافظ